بسم اللہ الرحمن الرحمہ الرحمن 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 الرحیم آج پہلی رمضان کی سیری میں ہم داخل ہو چکے ہمارے ساتھ فخر پاکستان علامہ مولانا قاضی احمد مرانی صاحب موجود ہیں قاری وحید زفر قاسمی صاحب موجود ہیں عمامی گورنر سنیج کے مراد کرانکہ marshallی صاحب موجود ہیں آج کی سیری جو ہے وہ شتر مرق کی بریانی ہے پلاو ہے گرین پلاو جی ایف ایس بلڈر کی جانب سے اسلام علیکم گورنر صاحب سر بہت بہت شکریہ آج دوزہ شومیس کی پہلی سیاری کا آغاز آپ کے خالی بحید زفر قاسمی صاحب اور علامہ خادیہ مرانی صاحب کے آج سے ہوا کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو اور کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری بحید زفر قاسمی صاحب اور ملانا نورانی صاحب یہاں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آغاز جسیس کا ببرکت ہو انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا آج لوگوں میں آپ نے خوشیاں باتنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ویسے ہی رمضان کا جو ببرکت مہینہ ہے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اسے ہم ملکم کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے توسس سے ہمارے اس پاکستان میں بھی معاشی خوشحالی لے آئے لوگ خوشحال ہوں لیکن زفر عباس بھائی میں آپ کو بھی بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ بہت دل سے اس ماہ رمضان میں جو ایفرٹس کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور آپ کی جو ٹیم ہیں جو آپ کے لوگ ہیں لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکرنے کے لیے میں آپ کو خراجے تحسیل پیش کریں خاری صاحب آپ بھی بتا دیں کیا کہیں گے ماشاءاللہ زفر بھائی کو اور جی ڈی سی کو تمام لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اتنی زبردست یہاں پر بڑی سہری کر رہے ہیں اور اس میں لوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے تو اس میں تو ہمیں غریبوں کا خیال اتنا جو نہیں کیا زفر عباس بھائی کی ہیں وہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں اور یہ خدمت خلق اتنی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور میں ایک لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں ان کے بھرپور مدد کریں اور ان کے ہر کام میں ان کو آگے لے کر جائیں تاکہ یہ اور زیادہ زیادہ لوگوں کی مدد کیا سکیں ان لوگوں کا خیالات سے اور شکریہ قبلہ کیا کہیں گے الحمدللہ آج دنیا کی سب سے بڑی سہری یہاں جاری اثاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زفر عباس اور ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس شہر کے اہل سروت کا یہ تابون ہے کہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو شاید اس سے ماضی قریب میں ہمیں ہوتا نظر نہیں آیا تو ماہ رمضان خیرفائی کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے ہمیں لوگیں دکھ درد باٹنے چاہیئے روزوں کا احتمام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی بازل سطح میں معلوم ہو کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے تو آئیے اس کو محسوس کی دیئے اور جو کان جڑیسی کر رہی ہے اس میں تابون کی دیئے نہ صرف ماہ رمضان بلکہ پورے سال سے سلسلہ جاری رہتا ہے اس کو اور آگے بڑھنا چاہیئے کہ کوئی شخص سہر کے وقت بھوکا نہ ہو اس کا روزہ سہری کے ساتھ ہو اس کی افطار اس قدر ہو کہ وہ اگلے دن تیار رہے اس کام کو آگے بڑھائیئے بہت شکریہ